حکم کیتا چو جی پریتم شیمے پارچیا جنے کوئی ایک گروہ کا سکھ ہوئے جیڑا گروہ کی بانی دا جو جی صاحب دا ایک سودھ پاچ سامی سناوے ایک جو جی صاحب دا سودھ پاچ تیسری باری بچنے کا انتو پاوے سارے سکھنے تلے میسن پانچ پانچ گرن تھی جوانی یافتی پراتر گروہ کے سکھان کی بڑے ودیں سن کام کہاوت سی کے پیسہ گنٹھ ہے تے بانی کنٹ بانیوں جیڑی جوانی کنٹ ہے پیسہ ہو جیڑا پلے ہیں جیڑا کسی دیپا سودھ آرہا لے نا خبریں ملے کے نام لے یہ حلیرہ ہو جاوے تا پوٹھی پاس نہیں سنیتنے ہم سو رہ گیا بھی انتا سکھ آج پوش کروا جی پہ رہا ہے کہ پوٹھی تو بنا اسی کرتن نہیں کر سکھ دے پوٹھی تو بنا اسی پاچ نہیں کر سکھ دے تو اے ہو نہیں چاہی دا کٹو کٹ سا دے پنج بانیاں رہ راست کرتن سونا کٹو کٹتے ہیں پی کٹو کٹ اینیاں بانیاں تا جرور تے آسا ریوار سویر شکیاں دے اینیاں تے جرور جوانی کنٹ ہونے چاہی دیئے نا جدو مرگی چاہی دے تورے جاندیاں پڑھ لیئے بیٹسیاں پڑھ لیئے نیرے سویرے پڑھ لیئے ہر موقع تے بانی کنٹ کرنگا سباہ آج سنگ سو چو کٹ رہا ہے یہ ساڑھے بار چے کٹے باری گر لائے پراتل گرو کے سکھانے پاس اینیاں پوچھنیاں تے اینے گھتے نہیں سنن دے سب جبانی کنٹ کر دے سن سو سچے پاس شاہ مارا عز صاحب دے حکم تیسری باری ہو تو پاہی گو پالے نے سو سوچیا کہ حجور دا بچے نسپل نہ لیاوے ہفتے اوڑ کے کھڑا ہویا حجور سچے پاس شاہ جدو پاس جو جی صاحب دے سونڈا گیا ہنے تے ہاس پڑھو اپنے ناروں اچھی تھاں تے پاہی گو پالے نے بچھایا اور گروہ نارک صاحب بھی باری میں سیجھ چکایا ہے گروہ کی باری دا عدو اپنے گرتا گدی دے مال ہندے ہن سنے ہن شیم پارشیہ جی گروہ کی باری دا اینہ عدو کر دے ہن سو پاہی گو پالے نے اچھی تھاں تے بٹھایا کہ اس کے پاس جب جی صاحب دا پاس سنے ہن اے دے بچے دے گئے کی سرو پاؤ کی دے گئے اے دے عمر لمبی کر دے گئے چار جو گلم نہیں عمر پھر بھی اے پاہی گو پالا پا مار جاوے گا تے نو ردیاں صدیاں کھڑا ماتاں دے دے گئے پھر بھی گل نہیں بڑھنی سورگدار آج بھی چھٹا جا ہے برم لوٹ وچو بھی انتروں نہیں رہا جانا با کنچھ وچو بھی کی پہ جنہیں چیز دے گئے تنہ لوکانچ کوئی چیز لب نہیں رہی لیڈا ایک جب جی صاحب دا پاہ کرتا تو پاہی گو پالے نو آج دتی جا سکے گریب نو آج نے بچارے آئے کہ گورپا گدی سب تو بڑی ہے گورپا گدی ہے نو بخشتے پر جدہوں ٹیبل ایک پاوری رہ گئے حجور اپنا گوڑا چکڑ لگے پاہی گو پالے نو سنکال فریہ کے پانچ کوئی سوہ سوہ لکھنی قیمتیں آئے ایک حجور نے رکھیا تینے سکھا ہوں دیتے پنیوہ تبیلے گیتے میں نو دین میں اونے پر چڑھ کے پرکانا راست بڑھا کریا کرا حجور مسکڑا کے گودہ تھلے ٹکایا جب جی صاحب ہویا سنپورن حجور نے بڑے بار بخشے پاہی گو پالے کھوڑے دی لوڑا جنگا لیاو بھائی سوہ لکھنی قیمت دا کھوڑا اگر اللہ کھوڑا نہیں ہو دے اوپر سوہ لکھنی سنے ری کاخی پا کے لیاو پھر اوپر تاندی خرجی پا کے لیاو مورا سنے ریے پریاں ہون تے ایک ساڑھا خاص کی اوڑا لیاو اسی سرو پاؤں ہی ناز بخشنا لیا پاہی گو پالے تیری اچھا ہے پوڑا تے ناز ساڑھی اچھا آنال ہے اے دے اوپر سنے ری کاخی تاندی خرجی تے آتنے سرو پاؤں دے گی سرو پاؤں ملنگا کھان ساڑی پہر سر پاؤں سیوک جن ملے نانک پردگ پہارے پاہی گو پالے ایک جنگی صاحب دے سوٹ پاچ سن سنہ کے پرسن کیتا ہے گروہ کے سکھا جم دوتا بس انتروں نہیں پالے گا اے تھے ہی بس نہیں حجور نے کیا پائی گو پالے آن تے ہی اتنی کڑا سچ کھاننوں جان گیا اے تھے بھی نہیں پہنے گروہ سکھا جس کول ویٹ پیدا ہوئے ہیں وہ تیری ساری کولی سچ کھاننوں پہ دی تو ایک جنگی صاحب دے سوٹ پاؤں سن سنائے کے تے نمولی گا اے بچنے کہے کہ اپنی چھتی نال پائی گو پالے لاکر کے بخشش کر دیتی ہے اے نا عدب تان گروہ شیمی پارشا مالاہ صاحب جی نے بانی گروہ گروہ ہے بانی جس بانی امرت سارے ستنے سروب دے وچے حجور سچے پاس شیج آپ راجے ہوئے ہیں سنگت پشاوردی درشنہ نے آئی شنگت پڑھ دے آئے ہیں دوپیرہ سے حجور اپنے سکھا سن کے نواز کر رہے ہیں سنگتہ نے بچار کیتی ہے حجور براجی نے بانی چینا پڑھو سر دوسرے کر لگے کہے سرگی جی بھی سوندے ہیں سرگی جی بھی سوندے ہیں سرگی جاگتا ہے دےو پڑھی چلو خوش ہونگے میڑے جائے پنگتیاں پڑھ دے ہیں بانی جی ہمچی توندے ناڑ حجور ہر بر آکے اٹھیں اور چھتی ناڑ اٹھن لگیاں تو آگی دے گوڑے دے پر چوت آگی دے پڑھیں گی لگی سنگتہ حیران ہوئی ہے حجور تو آگی اٹھاری ہوئی بانی تے پھر آئیمین جلدی اٹھیں کہنے کے بھائی سرگی دے بانی پرکی بانی آکال پرکھ دی بانی دے عدب جی ایسی نہیں کرانگے تا ہور کون کرے گا اور بچن کی تے گربانی جن پہنائیں پارا جانوں سو نین سکھ ہمارا ہیلا عدب سرگی ہر رائے صاحب سچے پاس ہے جنہیں آپ رکھے آ تو خانسہ جی گروہ کی بانی دے عدب کرنا بڑا جنوری ہے تو کئی منمکہ صاحبہ نے بارے سنوے چاہیے تو آپ تا پھنگے تے بیٹھے ہوں دے خوشاندی لوگ کرا گی انہوں نے کھلے بیٹھے کیسے کر دے وچار کرنی ہے گروہ کی بانی بھی بیر بھی ہے سنسا کراؤن لگیاں کئی لوگ آپ پھنگے تے بیٹھے ہیں کہ سنسا کرنوالا پورسی لے کے کھلے بیٹھا ہوں وہ گروہ کی بانی بڑی ہے پورسی بڑی ہے کہ سنسا کراؤن والا بڑا ہے سنسا کراؤن لگیاں عدو رکھ رہے ہیں پورا سنسا کراؤن لگیاں کارنوالا جڑا نا سنسا اسرانے والا بیٹھے وہ تھی پڑے تے سنسا کراؤن والا پہنڈ والا بڑی ہے سنسا کراؤن والا بڑا نہیں گروہ کی بانی بڑی ہے مہاپرک نتنے سنین کر دے جب نتنے محرول سن دے آپ نوے پترے سکریبن حروج جوانی پاہ سنین کر دے سن روز شان دے موکے پہ راتن بارہ میں کئی واری وجہ اندے سن پر اوہ اپنے پنگے ناروں اوہ سنگ دے بیٹھن بڑا میز دو گتھا اچیا ہونڈا کئی واری جو برابر ہونا شاکونا دا تین تین واری مینہ اٹھوٹ کے کے تے بیکھے ساڑھے پنگے ناروں کے میز نیمانہ ہونڈا ہوئے اچیا کرنا اور اوہ نے اوپر رجائی بھی شاؤنی اپنا آسن پاوے دنائی رجائی تو ہوئے جہاں پولہ نہ ہوئے پر جس سنگ نے بانی سن رونی ہے اوہ آسن بڑا وڑیہ ہوئے اور جبوں گروہ کی بانی سنسا کرونی ہے سنسا کرن وڑا اٹھی تھا سنسا کرون وڑا نہیں تھا گروہ کی بانی دا عدب اے گروہ کے پیارے و اپنگ کرنا ہے اچھوئے سروف دے وچہ سچے پارشا مالا شاہ نے گروہ کی بانی دا عدب آب کھرپا کر کے رکھوایا نانے سروف دے وچہ آبی نے بچن کی تھی کہ اسے دسم سروف دے کے گروہ کا گدی سری گروہ گراند صاحب ینو دینی ہے دسم سروف دے وچہ آبی نے مٹھائی سری گروہ گراند صاحب جنہوں تیٹ کے پنج پر کرمان کر کے گروہ کا گدی سدہ وارتے چہور پر شتد مالک سری گروہ گراند صاحب سکے پارشاہ جنہیں بنایا ہے کئی لوگ کی کہندے ہی دسم پارش ہیں پنجوے پارشاہ سب تو سارے سبزنان تو ود بانی ہیں پر تانگرو دسن پارشاہ ماری صاحب جنہیں کھان سا جنہیں ساری بانی سری گروہ گرمت صاحب دیدی اپنی رسناتوں آہ پوچھا رہی ہیں اپنی رسناتوں جدو سری انمپر صاحب در اکتاب براجمان ہم ایک سکھ پاٹ کر رہے ہم سی دکھنیوں کاردہ جبانی پڑکے پنکی پڑی کرتے کی میت کرتا جانا ہے کہا جانے گرسورہ دیتاتے پر دیتا کیے جانے گرسورہ کیے تے قیدہ خرق بڑھا پا رہی ہے حجور نے کیا سنگھا سوچ کے سم کے پر دلک پڑھا ہے سنگھ نے نہیں سنیا دوبارہ کیا نہیں سنیا حجور نے پیجیا بائی مریاغر سنگھ نے کہا ہے دوچ جاتا ہنا چپیڑا لائنیا جا کے سکھ بانیتا پڑی گیا پر پریا پیتا دیوار مجھ آیا سو چپ بانیتا پارکارہ پر آیا ہے سمارہ نے پوچھیا سنگھا کہ میں کبرا آیا جا بیچھا ہے مہارج تو آڑی بانی نے تا جام دوچ جاتا ہنے کو بچاؤنا سی تا اکتھے کو تو پہن لگے کارم کی کہنے دیگی ایو میں تڑکے پڑھ رہا سنگھ نے میں نے کوٹے آتے سنگھ تو آڑا حجوری ہے مہارج کہنے گے سنگھا تین دوچ پیڑا مجھیاں تین دوکھریں تو ساڑے آنگی پانہ توڑ دیتے ساڑے آنگے دوکھریں تو تا مرون دیتے پانہ توڑ دیتے مہارج کہنے پڑھ پنگٹی پڑھ سنگھ نے کرتے کی میت کرتا جانے کے جانے گرسورہ مہارج کہنے گے ایتھے دک کئے جانے گرسورہ پاس انوی دیار صدا پتا ہے کئے نام جاندہ جاتا کال کو کھ جاندہ جب گروسور میں جاندہ کہ دا عرصہ کی جاندہ گروسور میں پاو نہیں جاندہ یہ گروسور میں نے پرنیشدی مریادہ جاندہ تا جانے گا کون انردھ سے ہو گیا سنگھا اس وقت سے ساڑے آنگے تاہیں توڑے نے سانی درد بہت ہی ہو رہی ہے گرمکھا تیریاں چپے ڈانا لے حران ہو گیا سکھ بڑا عدوزچ آیا پائی بابا دیار سنگھ بھی نے اس موقع تے سمیں سمالیا گرچ پلنا پاکے بینٹی کی تی حجور پھر اپنی بانے دے سنو اردھ سنا ہو پہی پتہ تا نگ جا دے سنو اردھ سنا پتہ نہیں کہ ایک 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 قیدہ اینہ فرق ہے دن رات نہ حجور کہے نگے اسے جنگ جد کر کے پروار بار کے جنم راتی جنہ پٹ کے بے لے ہو کے سنا مانے دمت میں ساب دوچھ جا کے پھر اے آردھ سنایے سکے پاچھا جنے اے جنہی چکسار کھال سا جنہی تسی درشن کر رہے ہو اے دسان پاچھا جنے آپ اے آردھ سے پڑھائے تھے آپ اے چکسار کلائی اس موقع تے حجور نے بیمتی کی تیمارا جو ہن بھیل ہے ترک کوئی چڑھ کے نہیں آرہیا پتے ہو چکی ہے ترک ہار چکے لے آپ کرپا کرو بھیل ہے پنجی سنگھ تیرمال دے پاک پہ جے سری گروہ گرانس پاک دا سروب کرتا پاک پر ساورا لیا ہونی وہ گروہ بیر گیا کہے لگا بڑی ہے نیچ مہتھوں کیوں کھون دے جو آپ درپا جدی دے مالک نے وہ اس روپ نے ہے تو آپ رچ کیوں نہیں لے لے حجور نے پاہ سنگھ گئے کہ انہیں بھائی چنگا ہویا حجور نے اپنے کنٹھوں کھار سجی نو مینے نو دنہ نے رچ ایک اون کا آپ تو لے کے اٹھا رہے دس بیس پاک اپنی رسلہ تو آپ بانی اچاری پاہ ملی سنگھ نے لکھاری لایا امرت میں بانی اچار دے رہے تو شامل ایک اکھا کر دے رہے اب تاری سنگھ ارتھانال پڑے ایک چھتاری دنے موقت ہو بابا دیو سنگھ تو پاہ ملی سنگھ نے سراندھ پر ہاتھ رکھے ماراج نے ایک ارد لگے ماراج یہ سراندھ چی فرک نام پڑے ماراج کہ لگے پاہ ملی سنگھ پاہ ملی سنگھ تیرا سر تلی نو علیہ دا ہو سر تڑننو علیہ دا ہوگے پھر بھی تیرے انہیں دے فرک نہیں پہند دیا تے بار سی تام بابا دیو سنگھ نے اپنے تلیب سے سر رہ کر کے کھنڈا کھرکایا ہے پاہ ملی سنگھ نے دے بینٹی کم تو کیا حضور نے سنگھا تیرے انہیں دے فرک پہند دے گے پاہ ملی تیرا آنگان دے کیا انہیں کٹے آ دیا تے بار سی پاہ ملی سنگھ پاہ آنگان کٹڑ تو نہیں فرک نہیں کسے پرکار دا پیا